کچھ نوافل ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں جیسے اشراق کے نوافل ہیں چاشت کے نوافل ہیں مغرب کے بعد پڑے جانے والے نوافل ہیں تو ہمیں اولین فرصت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو ان نوافل کا عادی بنائیں اگر کسی آدمی نے دو رکعہ اشراق کے نوافل پڑے تو حدیث میں آتا ہے کہ اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے ایک آدمی فجر کی نماز پڑے فجر کی نماز پڑنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک سورج نہ طلوع ہو اور سورج طلوع ہونے کے بعد دو رکعہ اشراق کے نوافل پڑھ لے تو اسے حج اور عمرہ مکمل کا ثواب ملتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی وہاں نہ بیٹھ سکے گھر چلے جائے تو چلو بعد میں پڑھ لے آپ اگر فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں تو ٹھیک ہے سو جائیے لیکن جب آپ اٹھتے ہیں دفتر جانے کے لیے کام پر نکلنے کے لیے آٹھ بجے ہوں گے نو بجے ہوں گے دس بجے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ دفتر جانے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے نہاتا ہے تو نہانے کے ساتھ مضو بھی ہو جاتا ہے تو پھر دفتر کے لیے نکلنے سے پہلے آپ دو رکعہ نفل پڑھ لیں سلات و زہا کے نیت سے اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں چارٹ بھی پڑھ سکتے ہیں اشراق اور چارٹ کا وقت ایک ہی وقت شروع ہوتا ہے طلوع آفتاب کے بعد جب دس پندرہ منٹ گزرتے ہیں تو پھر اشراق کا بھی وقت شروع ہوتا ہے چارٹ کا بھی وقت شروع ہوتا ہے اور ان دونوں نوافل کا وقت ختم ہوتا ہے زوال پر یعنی جب زوال کا وقت ہوتا ہے ساڑھے گیارہ پونے بارہ کلنڈر میں مندہ دیکھ لیتا ہے تو یہ پورا دورانیاں اشراق اور چارٹ کا ہے اب اس میں اگر شروع میں یعنی طلوع آفتاب کے فوراں بعد اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ اشراق کا افضل وقت ہے اور جب سورج تھوڑا سا اوپر آ جائے آٹھ نو بجے کا وقت ہو اور پھر وہ چار رکعات پڑھ لیں تو وہ چارٹ کے نوافل ہو جائیں لیکن اگر کوئی آدمی ان اوقات کی حفاظت نہ کر سکے تو کم از کم درجے میں یہ ہے کہ جس وقت آپ اٹھیں دفتر جانے کے لیے تو اس وقت آپ دو رکعات صلات الزحا کے نیت سے پڑھ لیں صلات الزحا کا اطلاع اشراق پر بھی ہوتا ہے چارٹ پر بھی ہوتا ہے تو دو رکعات پڑھ لیتی اگر ہو سکے تو دو اشراق کے پڑھ لیں چارٹ کے پڑھ لیں یہ نہ ہو سکے تو کم از کم دو ہی پڑھ لیتی تو ثواب تو ملے گا حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان صبح اڑتا ہے تو اس کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے اور اگر کوئی آدمی زحا کے دو نوافل پڑھ لیں تو وہ اس کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقے کے لیے کافی ہوتا ہے تو ان نوافل کا احتمام کرنا چاہیے اسی طریقے سے مغرب کے بعد کے چھے نوافل ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد چھے نوافل پڑھ لے اسے بارہ سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اول کا کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو سنتیں پڑھے پھر دو دو کر کے چھے نوافل پڑھ لیکن اگر کوئی آدمی یہ نہ کر سکے تو چلیے جو دو سنتیں ہیں ان کو بھی شامل کر لیں دو سنتیں پڑھ لیں پھر اس کے بعد دو دو کر کے چار نوافل پڑھ لیں تو ٹوٹل چھے رکھاتے ہو جائیں گی تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو بارہ سال کے نوافل کا ثواب دے گی